بہت بہت شکریہ مہدی صاحب واقعی آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے میرے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن بس یاد آتی جاتی ہے کہ ایک بار میرے گھر میں ایک شیری نشست ہوئی تھی جس کی صدارت ابھی تک ان کی شکل یاد ہے کالی شرفانی اور سفید پیجامہ پہن کے میرے گھر تشریف لائے تھے جس میں خوشبیرزنگ شاد اور بہت سے شورا تھے تو جانتے وقت کرنے کہ میں پیدل چلا جاؤں گا لیکن وقارزوی صاحب نے کہا نہیں میں آپ کو چھوڑا ہوں کہ آپ زہمت نہ کریں میں پیدل چلا جاؤں گا تو اتنی انکساری وہ کہتے نہیں ہیں ابھی آپ نے جو مہدی صاحب کہا کہ اس میں خودنمائی نہیں تھی کہ خدا مجھ کو ایسی خدای نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے تو ان کو سب نظر وہ حالانکہ میرا رشتہ انگلیش ڈپارٹمنٹ سے تھا رشن لینگویج سے تھا مگر اردو ڈپارٹمنٹ سے میرا ہمیشہ قریبی رشتہ رہا چاہے وہ رزوان صاحب ہو چاہے شبیع صاحب ہو چاہے ملکزادہ منظور احمد صاحب ہو ملکزادہ صاحب تو خیر کوئی بھی وفد آتا تھا چاہے پاکستان سے یا کہیں سے وہ ہمیشہ مجھے بلاتے تھے اور میں کچھ سوالات بھی کرتی تھی تو یہ یادی ہیں کہتے نہیں ہے کہ یہ خدانے ہیں اگر اس کی ایک پرت اتارو تو کئی پڑتے کھلتی چلی جاتی ہیں اور بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب وہ بمبئی سے آئے انتقال سے دو تین دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کیونکہ میں جب گئی تھی تو پتا چلا کہ دونوں بمبئی میں ہیں یہاں ان کے قرائے دار نے بتایا دو دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ صابرہ صاحبہ میں آ گیا ہوں اور آپ ملنے آئیے میں نے کہا رہی رزی صاحب آپ کب آئے کر لیں گے بس ابھی چند دن ہوئے میں آیا ہوں مگر میں جانا سکی مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کون جانتا ہے نہ جانے کون سا لمحہ ہو آخری لمحہ نہ جانے کون سا لمحہ ہو آخری لمحہ ہمیں پتا ہے کہ ہم عارضی مکان میں رہتے ہیں تو یہ عارضی مکان مگر جانے کے بعد انسان کو اچھے الفاظ میں اور وہ بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلی جذبات سے جیسے میدی صاحب نے اور دوسرے حضرات بتائیں گے میں ابھی جائسی صاحب سے ایک مقالق کے بعد آپ لوگوں سے گزاریش ہے کہ چاہے چند منٹ دو منٹ یا تین منٹ آ کر آپ اپنے خیالات کا میں دعوت نہیں دوں گی آپ خود ہی آ جائیے بہت سے لوگ ہیں جن کا ان سے قریبی رشتہ رہا ہے اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا جانتے ہیں جس کا ہمیں پتا نہیں ہے تو مقالہ نگار تو ہمارے دو ہیں لیکن میں گزاریش کروں گی کہ آپ لوگوں سے بھی اپنے اظہاریں خیال کریں تاکہ کم سے کم زندگی میں نہیں ان کی روح کو تو خوشی ملے آئیے جائسی صاحب ڈائس پر تشریف فرما محترم فلد امام صاحب محترم شاریف رودولوی صاحب محمود صاحب کے ہمارے صاحبزادے اور ڈاکٹر نصیم نکس صاحبہ اور پروفیسر صاحب رہابیف صاحبہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں محمود صاحب کا شاگرد رہا اور مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا محیدی صاحب نے مجھے یہ موقع انعائد فرمایا اس کے لئے ان کا شکر گزار ہوں اور ایک اور خوشی یہ ہے کہ میں پروفیسر صاحب رہابیب صاحبہ کا بھی شاگرد رہا ہوں میں نے ان سے رشن پڑھی ہے ابتدائی زمانے میں تو میں نے کچھ کوشش کی ہے حضرات پروفیسر محمود علیہ السلام صاحب کے سلسلے میں میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اجازت دور جدید میں اردو عدب بالخصوص اردو نصر کے گیسوں سوارنے والی اہم شخصیات کا اگر شمار کیا جائے تو اس میں پروفیسر سید محمود الحسن رزوی کا نام یقینی طور پر شامل ہوگا پروفیسر محمود الحسن کے شخصیت اور عدب خدمات کا احاطہ کرنے سے پہلے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تدریسی خدمات پر روشنی ڈالی جائے پروفیسر محمود الحسن سے میری ملاقات میری واقفیت تقریباً چالیس برس قبل کی ہے پہلی بار میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب بحیثیت طالب علم لکھنو یونیورسٹی میں بی اے میں داخلہ لیا اور اردو بحیثیت مضمون اختیار کیا مجھے یہ کہنے میں کسی طرح کی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ جب میں نے بی اے میں داخلہ لیا تو میرا شین قاب درست نہیں تھا لیکن شکیل صدیقی مرہوم شجاعت علی صدیقی پروفیسر شبیل حسن نوینہروی پروفیسر ملکزادہ منظور احمد اور پروفیسر سید محمود الرسن رزوی سے یکے بعد دیگرے ملنے کا شرف حاصل ہوا محمود الرسن صاحب جس خلوص اور شبکت سے طلبہ کے ساتھ پیش آتے تھے اس نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہم نے ان سے اکثر اپنی عدبی تشنگی بجھانے کی صحیح کی پروفیسر صاحب کو قدرت نے جن بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا ان میں ان کی انکساری اور سادگی کو نمائی مقام حاصل ہے جہاں تک ان سے میری واقفیت ہے وہ لوگوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے لیکن جس سے ملتے تھے تو ٹوٹ کر ملتے تھے اور ان کی یہ خوبی یہ بھی تھی کہ اس زندگی کے جس پہلو کو ملنے والے پر واضح کرنا چاہتے تھے وہی حصہ سامنے آتا تھا وہ نہ صرف شعبے میں پابندی وقت کے ساتھ آتے تھے بلکہ کلاس میں بھی انتہائی پابندی سے آتے تھے اور بی اے سال اول سے لے کر اے میں تک میں نے ان سے استفادہ کیا اور کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میری کوئی گزارش انہیں ناغوار گزری ہو ان سے میں اکثر عدبی سوالات کرتا تھا تو وہ انتہائی تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے پروفیسر محمود رسن میں حفظ و استحضار کی غیر معاملی صلاحیت تھی مختلف موضوعات پر ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور تنقید و تحقیق پر ان کی گہری نظر تھی اچھی طرح یاد ہے کہ دورانے طالب علمی جب بھی میں نے استاد مطرم سے کسی موضوع پر اپنی عدبی پیاس بجانے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراں نہ صرف میری رہنمائی کی بلکہ موضوع سے مطالق کچھ کتابوں کی نشاندہی فرمائی اور جب ان کی بتائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا تو کسی طرح کی تشنگی باقی نہ رہی پروفیسر محمود رسن کی شخصیت انتہائی جامعہ اور مکمل ہے ان کی مکمل شخصیت کا یعطا کرنے کے لیے ایک یا دو سیمنار یا پروگرام کافی نہیں ہیں اور کسی مختصر مقالے میں ان کی شخصیت کا یعطا کرنا نصر مشکل بلکہ ناممکن بھی ہے مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جسے ایک شاگرد کی حیثیت سے میں یہاں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں امین آباد میں انڈیا قلفی ہاؤس ایک ایسی جگہ تھی جہاں عدبی محافیل آراستہ ہوتی رہتی تھی قلمکار حضرات فرصت کے لمحات میں انڈیا قلفی ہاؤس میں بیٹھ کر عدبی بحثیں کیا کرتے تھے میں لکھنو میں نیا نیا آیا تھا دو تین دوستوں کے ساتھ جو سب پروفیسر صاحب کے شاگرد تھے انڈیا قلفی ہاؤس میں بیٹھا تھا یونیورسٹی میں درد و تدریس پر گفتگو ہو رہی تھی تب یہ آپس میں یہ بات ہونے لگی کہ لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں کچھ شخصیتیں بین الاقوامی شورت کی حامل ہیں ظاہر ہے کہ اس میں پروفیسر نور حسن حاشمی کے بعد پروفیسر شبیل حسن نونی اروی اور پروفیسر ملکزادہ منظور احمد بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا رہے تھے دورانے گفتگو پروفیسر محمود الحسن صاحب کا بھی ذکر آیا اور بیق آواز سب نے کہا کہ محمود صاحب کلاس میں جو بھی طلبہ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھانے میں کامیاب رہتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے ایک صاحب وہاں موجود تھے جن سے ہم لوگ واقع نہیں تھے ہم طلبہ کی گفتگو کے دوران وہ ہم سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ اچھے استاد کو پہچان سکتے ہیں حالانکہ عام طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ دور حضر کے طلبہ میں یہ صلاحیت نہیں ہے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگوں میں یہ صلاحیت ہے وہ کون صاحب تھے ان کا نام تو ہمیں نہیں معلوم لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ پروفیسر محمود علیہ السلام صاحب کے دوستوں میں تھے اور اکثر ان کے ساتھ انڈیا کلفیا اس میں بیٹھا کرتے تھے پروفیسر محمود علیہ السلام کی شخصیت اور خدمات پر اگر کچھ لکھا جائے تو ایک دفتر درکار ہوگا اس لئے یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس مختصر سے سمنار میں ان کی زندگی اور خدمات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے پروفیسر صاحب کے پاس جو عدبی زخیرہ تھا اس سے وہ مکمل استفادہ کرتے تھے اور جو تحریریں انہوں نے چھوڑی ہیں انہیں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں پروفیسر صاحب نے اپنی ساری زندگی ایک طرح سے تعلیمی جدو جہد میں گزاری جس کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس عمر کا جائزہ لینا ہوگا کہ ان کے ذہن و دماغ اور ان کی فکر میں عدب کا کیا تصور تھا عدبی زوق پروفیسر محمود رسن کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا اور یہ زوق زوق عدب نہ صرف ان کی تحریروں عدبی خطابات بلکہ ان کی گفتگو میں جھلگتا تھا اس لحاظ سے اگر کیفی اکیڈمی ان کی تحریریں اور مضامین کا انتخاب شائع کرے تو میری نظر میں یقیناً یہ مجموع انتخاب اردو عدب کا ایک انتہائی دلکشت گلدستہ ثابت ہوگا جس سے تشریغان علوم فیض حاصل کریں گے اور پروفیسر صاحب کی شخصیت اور ان کی خدمات سے نئے نسل کو واقفیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ملے گا پروفیسر محمود الرسن ترقیب حصند تحریق سے بہت متاثر تھے لیکن ملک آزاد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ترقیب حصند تحریق کا زور کم ہونے لگا ایسے دور میں بھی انہوں نے ترقیب حصندی کی شما روشن کرنے کی کوشش جاری رکھی ہندوستان کے عدبی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی لیکن انیسوی صدی اور بیسوی صدی کے عدبی تاریخ پر ان کی خاص نظر تھی انہوں نے قدیم تحضیبوں کا بھی مطالعہ کیا تھا ان کی تحقیقی جستجو کے ساتھ ایک آفاقی نکتہ نظر تھا جس نے ان کی فکری نشونما میں اہم کردار ادا کیا ان کے مقام و مرتبے کا تعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی شخصیت اور خدمات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ دور جدید کے کلمکاروں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ان کی تحریریں انتہائی دلکش اور سادہ ہوتی تھی پروفیسر محمود الرسن کا اہم کارنامہ تنقید کے شعبے میں ان کی تصنیف اردو تنقید میں نفسیاتی اناثر ہے جس میں جدید تنقیدی رجانات کی روشنی میں نفسیاتی تنقید سے بحث کی گئی ہے یہ کتاب چھے ابواب پر مستمیل ہے جس میں نفسیاتی تنقید کے بنیادی اصول سے سہر حاصل بحث کی گئی ہے اور اس میں تنقید کے اہم میماروں کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور طلبہ کے لیے انتہائی کارامد ہے دین کے متعلیہ میں راقم الحروف نے محض نفسیاتی اناثر کی اہمیت پر توجہ نہیں کی تھی بلکہ ایک امتیازی اور مجموعی خصوصیات کا جائزہ بھی لیا گیا تھا تاکہ اسے زیادہ مفید اور کارامد بنایا جا سکے اس عرصے میں جدیدیت اسلوبیات ساختیات پسے ساختیات اور ماباد جدیدیت یہ مختلف رجحانات بھی متعلیہ کے جز بنتے رہے اردو تنقید میں نفسیاتی اناثر کے پہلے باب نفسیاتی تنقید کے بنیادی اصول میں نفسیاتی تنقید سے بہت کی گئی ہے خود لکھتے ہیں نفسیاتی تنقید بھی اپنے وسیع دائرے کے لحاظ سے طرز تنقید کے کئی پہلوں کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے مثلا رومانی تاثراتی جمالیاتی سوانہی اور علامتی طریقے بھی کسی نہ کسی حیثیت سے نفسیاتی تنقید کا جز قرار دیے جا سکتے ہیں کیونکہ نفسیات اپنے وسیع تر مفہوم میں ان سب سے محرکات پر ان سب محرکات پر حاوی ہے جن کے نتیجے میں شیر و عدب کی تخلیق ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے تذکروں اور قدیم تنقیدوں میں نفسیاتی اناثر عہد تغیر میں تنقیدی رجحانات وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے پروفیسر احتشاہ محسین پروفیسر محمود الحسن کے سلسلے میں کتاب کے پیسے لفظ میں رقم تراز ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلق کو سائنٹیفک رکھنے کے ہر امکانی کوشش کی ہے انہوں نے نہ تو بیجا اور غیر ضروری طور سے علم النفس کی تفصیلات پیش کی ہیں اور نہ انہیں بالکل تشنا چھوڑا ہے مجھے اس مقالے میں انداز نظر کا توازن اور اردو کے تقریباً سبھی قابل ذکر پرانے اور نئے نقادوں کا مکمل متعلق کرنے کے بعد رائے قائم کرنے کی کوشش سب سے زیادہ لائک ستائش خوبی نظر آتی ہے انہوں نے جس محنت سے یہ کام کیا ہے وہ یقیناً دوسرے تحقیقی اور علمی کام کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوگا پروفیسر محمود الحسن نے لسانیات اور اردو کے نوان سے 1972 میں کتاب سپرد قلم کی جس میں علم اللسان کے مختصر تعریف، تغیر لسانی، زبان کی تقسیم، اردو کی ابتداء اور موجودہ ہندوستان میں اردو کا مسئلہ عنوان سے اپنے خیالات کو قارعین کے سامنے پیش کیا اور آخر میں اردو رسم الخص سے بھی بحث کی ہے انہوں نے واضح کیا کہ لسانیات کے مطالعے سے قبر ضروری ہے کہ زبان کے بارے میں سمجھا جائے تعریف فرماتے ہیں کہ ترسیل کے ان تمام ذرائع کو زبان کہہ سکتے ہیں اور عام طور سے زبان ایک ایسا ذریعہ سمجھی جاتی ہے جس سے انسان اپنے خیالات دوسروں پر پوری طرح ظاہر کر سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات پوری طرح سمجھ سکتا ہے یعنی زبان انسانی جذبات کی ترجمانی کے کام آتی ہے لیکن علمی نقطہ نظر سے زبان اتنے وسیع دائرے میں استعمال نہیں ہوتی پروفیسر سید اعتشام حسین نے لسانیات اور اردو کے تعلق سحرف آغاز میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کتاب کے نصف اول میں لسانیات سے متعلق عمومی اور بنیادی باتیں مثلا زبان کی ماہیت آغاز و ارتکا لسانی تغیرات اور زبانوں کی تقسیم شامل ہے جس کے متعلق سے یقین ہے علم زبان کے متعلق قارین کو معلومات کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوگا اس کتاب کے تعلق سے خود پروفیسر محمود الرسن تحریف فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ محض کتاب لسانیات کے عام اصولوں اور اردو زبان کے ارتکا اور اتداء کے متعلق ایک صحیح سمت میں رہنمائی کرے گی حضرات اردو میں اردو نصر کا ارتکا انیسویں صدی تک پروفیسر محمود الرسن کی ایک ایسی تصنیف ہے جس میں عوض کی سیاسی اور عدبی تاریخ پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے لیکن وہ خود فرماتے ہیں یہاں مختلف لسانی مسائل یا عوض کے ابتدائی دور کی تخلیقات کے امتیازی پہلوں کو تفصیل سے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ ارز کرنا ضروری ہے کہ اس کتاب میں بہت سی ایسی تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اہلِ ذوق اور عدبی محققین واقف نہیں تھے مجھے یقین ہے کہ راقم الہروب کی اس تصنیف سے اردو قارعین ضرور استفادہ کریں گے اور عدبی محرقین کو اس کے مطالعے سے مدد ملے گی ان کا انداز تخاطب انتہائی پرویقار سنجیدہ اور متین تھا وہ انتہائی سکون سے باتیں کرتے تھے ان کے طلبہ ان سے گفتگو کرنے میں کسی طرح کی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کی گفتگو سے محبت و اخلاص کی کرنے پھوٹتی تھی اور ان کی زندگی کے ہر گوشے میں قرینہ اور سلیقہ کی جلوہ گری تھی انہوں نے آوت میں اردو کے آغاز و ارتقاء پر جو کام کیا وہ نئی نسل کے لیے یقیناً ایک انتہائی کارامت سرمایہ ہے فرماتے ہیں اردو کے لسانی تاریخ اور مختلف علاقوں میں اس کے ارتقائی منزلوں کے بارے میں مکمل تحقیقی مواد ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آسکا اور اس سلسلے میں قطعی طور سے کہنا مشکل ہے کہ آود میں کھڑی بولی ریختہ اور آودی کے آمیجز سے ایک نئی زبان میں عوام نے اظہار خیال کب سے کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی تاریخی تعیون ممکن نہیں ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تقریبا تیرہویں صدی عیسوی ایسے تاریخی اسباب میں ایسے تاریخی اسباب ظاہر ہو رہے تھے جب یہاں یہ عوام کی بولچال کی شکل میں وجود میں آئی اس کے شواہد سب سے پہلے کچھوشہ شریف فیضاباد اور جو اب امبیٹ کر نگر ہے کہ مشہور صوفی سید مقدوم اشرب جہانگیر سمنانی کے بعض اقوال اور جملوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں جو ان کی کتاب لطائف اشرفی میں موجود ہیں پروفیسر محمود الحسن نے اپنی تصنیف عوض میں اردو نصر کا ارتقاء میں اہد سعادت علی خان اور اردو نصر کے چھٹویں باب میں عوض کی نصنگاری کا دور ارتقاء ساتویں باب میں عوض کی نصنگاری پر جس طرح سے اپنے خیالات سپردے کلم کیے ہیں آنے والی نسلوں کیلئے جو مواد فراہم کیا ہے اس سے عوض کی نصنگاری کی مختصر تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے پروفیسر محمود الحسن نے اپنی اس تصنیف میں رجب علی بیق سرور ایکہ رام تسلی عبدالحلیم شرر مرزا محمد حادی رسوہ اور ان کے ہمسروں کے بارے میں بہت تفصیلی تو نہیں لیکن اتنی معلومات ضرور حاصل کی فراہم کر دی ہے جس سے ان کے بارے میں بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے پروفیسر محمود الحسن نے جو نصری تصانیف سپردے کلم کی ہیں ان میں زبان کی چاشنی اور سادگی کا ایسا امتزاج ہے جو کاری کو متاثر کرتا ہے پروفیسر صاحب کو تاریخ کا علم تھا یا نہیں یہ کہنا تو مشکل ہے کیونکہ وہ تاریخ کے تعلیب علم نہیں تھے لیکن عوض میں اردو زبان و عدب کے حوالے سے انہوں نے جب اپنے خیالات پیش کیے تو عوض کی مقتصر تاریخ کے ابھی انہوں نے بخوبی اعاطہ کیا سعادت علی خان سے لے کر واجد علی شاہ تک کے حالات جس طرح انہوں نے سپردے کلم کیے ہیں اس سے بازابتہ عوض کی مقتصر تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ان کی تسانیب لسانیات اور اردو اردو تنقیب نفسیاتی اناثر اردو عدب میں یقیناً بیش بہا اضافہ ہیں جن کے مطالعے سے نئی نسل کو اپنی راہ کے تعیون میں نہ صرف مدد ملے گی بلکہ اس سے عدب کی پرخار راہیں بھی ہموار ہوں گی آخر میں میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دور جدید کے مصنفین محققین اور قلمکار حضرات نے پروفیسر محمود الحسن رزوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ آج کے ماحول میں جس طرح مارکٹنگ کی جاتی ہے استاد محترم اس سے بہت دور تھے وہ سادگی اور انکساری کے ساتھ ہی گوشہ تنہی میں رہ کر عدب کی خدمات انجام دے رہے تھے اور اپنے لئے کبھی کسی چیز کی عرض نہیں کی لیکن کیفی اکیڈمی جس کی صدارت کی خدمات وہ آخری سانس تک انجام دیتے رہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پروفیسر محمود حسن رزوی کی شخصیت اور ان کی عدبی خدمات پر اگر ایک مسلسل کتاب نہیں تو کم از کم اردو کے اہم قلمکار حضرات کے مضامین کا مجموعہ شائع کرے جس سے نئے نسل کو پروفیسر صاحب کی شخصیت اور خدمات سے واقف ہونے کا موقع ملے میرے خیال میں اس سے بہترین خراج عقیدت ان کے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتا شکریہ